موسیقی پریز آلیلویہ وننگ سورٹ پروگرام میں میں آپ کی خادمہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہر روز بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے اور ہر روز ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں یہ خوبصورت پروگرام اور کلام میں لکھا ہے میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے میرا خدا ہر روز ہمیں برکتیں دیتا ہے خوشیاں دیتا ہے ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں بے دل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خداوند پر توقع کرنے والے مایوس نہیں ہوتے بے دل نہیں ہوتے شرمندہ نہیں ہوتے آج میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں بہت سے گواہیاں لے کے آتے ہیں بہت سے خوشیاں جو شیئر کرتے ہیں بہت سے شکر گزاریاں لے کے آتے ہیں پر میں ان کی شکر گزار ہوں جو آئیزک ٹی وی کے سپورٹ کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور ہدیعہ جات لے کے آتے ہیں ایٹرنل آئیف کے ہدیعہ کو جو ہے لے کے آتے ہیں میں شکر گزار ہوں ان کی جو ہم سے پیار کرتے ہیں اور اپنے حدیعات اکٹھے کرتے ہیں اور یسو کی حیکل میں لے کے آتے ہیں پر آج جب آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کو موجزے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہر انسان موجزہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں موجزہ ہو تو آج بہت سے لوگ گوہیاں دیتے ہیں کلام کی خوبصورت باتیں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت برکت کا باعث ہیں جب ہم نے یسو مسیح ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح نے تیتی سال میں اپنی خدمت کے آغاز کو شروع کیا تو موجزات جو ہے بہت سے موجزات انگینت موجزات جو آج آپ بائبل میں سنتے بھی ہیں اور آپ دیکھتے بھی ہیں آنکھوں سے اور موجزات دیکھتے ہیں بدھ کی میٹنگ میں اور اتوار کی میٹنگ میں یہاں پہ لکھا ہے آسان کیا ہے کہ یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے یا یہ کہنا کہ اٹھ اور چل پھر آج آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ صرف اور صرف یسو مسیح ماف کرتا ہے یسو مسیح ہے جو ہمارے گناہوں کو جانتا ہے ہمارے دلوں کو جانتا ہے ہماری بدیوں کو جانتا ہے ہمارے گناہوں سے واقف ہے آپ جائے کمرے کے اندر گناہ کر رہے ہوں یا کمرے کے باہر گناہ کر رہے ہوتے ہیں گناہ گناہ ہے اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لوکا اور اس کی پانچ آیت آپ ساری آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اور انیس آیت میں کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ یسو جب گلیل میں جا رہا تھا تو اس نے معجزہ کیا کہ ایک آدمی جو مفلود تھا چار پائی پہ لے کے آئے اور کوشش کی کہ اسے اندر لا کے اور اسے آگے رکھیں اس کے دوستوں نے اس کو کوشش کی کہ ہم کیسے اس کو لے کے جائیں تو انہوں نے اس نے کہا کہ اتنا رش ہے ہم چھت کو پھارتے ہیں اور چھت کو پھار کے یسو کے پاس لے کے جاتے ہیں تاکہ اس کو شفا دے آپ دیکھیں کہ یسو مسیح شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے اور چار دوست اس بھیڑ کی وجہ سے آگے نہیں پہنچ سکے پر انہوں نے یہ کہا کہ آج ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم یسو مسیح کے پاس جائیں اور یسو مسیح کو کہیں کہ اس کو شفا دے چار پائی پہ جو مریض تھا اس کو وہ لے کیا ہے اور جو اس کے دوست تھے انہوں نے کوشش کی کہ جو ہے وہ یسو مسیح تک پہنچیں پر آج میرا کوششن اور یہ سوال ہے یہ کوششن نہیں ہے کہ موجزات کیا میرا یہ کوششن ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کی مزدوری موت ہے ہمارے زندگی میں موجزات کیوں نہیں ہوتے بہت سے بہنیں بہت سے بھائی وہ کہتے ہیں ہم پانچ پانچ گھنٹے دعا کرتے ہیں ہم چھے چھے گھنٹے دعا کرتے ہیں ہم آٹھ آٹھ گھنٹے دعا کرتے ہیں تو میری عزیزو جب آپ آٹھ آٹھ گھنٹے نونو گھنٹے دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعائیں کیوں نہیں سنی جاتی اس لیے کیونکہ آپ کلام میں لکھا ہے کہ اگر ایماندار راستباز جب ہے پہاڑ کو کہے گا تو میدان ہو جائے گا تو یقیناً وہ میدان ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو پہاڑ ہے وہ میدان ہو جائیں اور ایمان سے اور اس نے کہا کہ ایمان ان کا ایمان تھا اور ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے اور ایمان ایسا ہی ہے کہ جب ہم ایمان سے مانگتے ہیں تو ایمان جو ہے ہماری زندگی میں زندگی میں ہماری تازگی رکھتا ہے زندگی میں امید لے کے آتا ہے آگے کا رستہ دکھاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے جب ہم ایمان رکھتے ہیں اور ایمان پر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو خداوند کے کلام کی یہ باتیں میرے لیے اور آپ کے لیے اتنی برکت کی باعث ہے اور اس نے کہا اسان یہ ہے کہ تیرے گناہ ماف ہوئے یہ کہنا کہ اٹھ اور چال پھر لیکن اس لیے کہ تو جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ ماف کرنے کا اکتیار ہے جیسے اکتیار ہے یسو مسیح کو اکتیار ہے یسو مسیح کو ایتھورٹی تھی اس نے کہا اکتیار آج یسو مسیح کو جب اس نے دیا تو آج ہمارے پاس بھی اکتیار ہے کہ ہم اس نے کہا ہے سامپوں اور بچوں کو کچھ لوگے اور غالب آوگے ہم ان سے ڈرتے ہیں اور یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ سامپوں اور بچوں کو سامپ کیا ہے جو بدروئے ہیں وہ سامپ ہیں بچھو کیا ہے گناہ جو ہے وہ آپ کی بدکاریاں ہیں گناہ ہیں یہ کہتا ہے کہ تم ان کو کچلو ان بدکاریوں کو کچلو جو آپ کی زندگی سے نظر آتی ہیں ان گناہوں کو کچلو جو آپ کی زندگی سے نظر آتے ہیں آسان کیا ہے یہ کہنا کہ چل پھر اور اٹھ اور تیرے گناہ ماف ہوئے ہیں وہ کہتا تھے کہ بدروئے بھی اس کے جو ہے تابعہ ہے بدروئے بھی ان کو جانتی ہیں ایک دفعہ یسو مسیح نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ کیا کرنے کی قدرت رکھتی ہیں پر میرا خداون جس نے مجھے کریئٹ کیا ہے میں جانتا ہوں اور اس نے حکم دیا اور اس عورت سے اور اس آدمی سے اور بہت سے جگہ پہ جب معزات کیے بدروہ یسو کے نام سے جاتی رہیں آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ خداون میں معمور ہوتے ہیں تو خداون کے کلام کی باتیں آپ کی اندر ہوتی ہیں کلام کی خوبصورت باتیں وہ کہتا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو گے میں تم میں قائم رہوں گا اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جب کلام کی باتیں آپ کے اندر قائم رہیں گی اور قائم کیا چیز رہتی ہیں زندہ کلام جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کے آتا ہے آپ کی زندگی میں برکت لے کے آتا ہے آپ کی زندگی میں ایک نئی تازگی لے کے آتا ہے اگر آپ چاہتے ہی ماندہار ہونا چاہتے ہیں تو وہ جو کلام میں لکھا ہے اس کو اپنے اندر اوڑ لیں پہن لیں اپنی سوچوں کے اندر اور کلام کی خوبصورت باتیں اور بہت سے لوگ معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اور میں ایک اور معجزہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ پترس و جہنہ دعا کے وقت یعنی تیسرے پہر حیکل کو جا رہے تھے اور لوگ ایک جنم کے لنگڑے کو وہاں لے کیا ہے جس کو ہر روز حیکل کے اس دروازے پر بٹھا دیتے تھے جو خوبصورت کلاتا تھا تاکہ حیکل میں جانے سے بھیک مانگیں بہت سے مانگتے ہیں بھیک مانگنا اس وجہ سے اس کو لے کے آئے کہ وہاں پہ جائے چنم کا لنگڑا تھا اور اس وجہ سے اس کو لے کے آئے کہ وہ وہاں پہ بھیک مانگیں روزانہ وہ اس کو لے آتے تھے اور اس کے بعد لکھا ہے پترس و جہنہ کو حیکل میں جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے بھیک مانگی انہوں نے اس سے بھی بھیک مانگی پترس اور یوہنہ آپ کو پتا ہے کہ یسو مسیح کے شگر تھے اور وہ حیکل میں جا رہے تھے اور وہ جنم کا لنگڑا اس کو روزانہ ادھر لے آتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ بھیک مانگ آگے وہ کیا کہتا ہے پترس اور یوہنہ نے اس پر غور سے نظر کی اور اس نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں اس نے کہا کہ میرے پاس سونا اور چاندی تو نہیں ہے میرے پاس کیا ہے یسو مسیح ناسی کے نام سے چل پھر اس نے کہا میرے پاس وہ ہے یسو ناسی کے نام سے چل پھر آج آپ دیکھتے ہیں یسو مسیح کے نام میں قدرت ہے یسو کے نام میں پاور ہے آج جو آپ گواہیاں سنتے ہیں گواہیوں کو دیکھتے ہیں موجزات پاتے ہیں پترس اور یوہنہ نے کہا کہ میرے پاس سونا چاندی تو کچھ نہیں ہے آج جو ہم میرے پاس ہے یسو کی قدرت ہے آج جو میرے پاس ہے آج شفاں کی قدرت ہے آج آپ کے پاس بھی قدرت ہے اس نے کہا میں تمہیں اکتیار دیتا ہوں اس اکتیار کو اس آثورٹی کو یوز کریں اس پاور کو یوز کریں جو جنم کا لنگڑا تھا وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس نے کہا اور اس کا دینہ ہاتھ پکڑ کے اس کو ٹھایا اور اسی دام اس کا پاؤں جو ٹیڑا تھا جو جنم کا لنگڑا تھا وہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا پریز حالیلویہ خداون کی یہ قدرت ہے موجزات کرتا ہے آج آپ جتنی بھی گوایاں سنتے ہیں یہ یسو مسیح کی قدرت کی وجہ سے ہے یسو مسیح سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کے گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کو شفاہ دینے کی قدرت رکھتا ہے آپ بس ایمان رکھیں آئیے یہ گوایاں سنتے اور بڑھ کر پائیں God bless you all جی بھائی مسیح میں آپ سب کو سلام ناروال کے لوگوں کو میری طرف سے سلام اور اٹرنل لائیل منسٹری کی پوری ٹیم کو میری طرف سے سلام ہو میری گواہی کو اچھی اس طرح سے ہے کہ چقریباً چار ماہ پہلے میرے میدے کی آنٹھ پھٹ گئی تھی تو ڈاکٹروں نے مجھے عزت سے جواب دے دیا تو میں نے دعا کی کہ خداوند مجھے شفاہ دے گا تو میں آپ کی خداوند کی گواہی جا کے دوں گا خداوند نے چار ماہ بعد مجھے شفاہ دی ہے میں بالکل ٹھیک ہوں سارا جلال ساری عزت میرے خداوند یسو مسیح کے نام کو جاتی ہے میدے کی آنٹھ پھٹ گئی تھی ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا تھا ڈاکٹروں نے مدرجدر سے جواب دے دیا تھا بولا کہ لاہور چلے جاؤ تو میرے عوضر میں گیا جب تو میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوند مجھے شفاہ دے گا تو میں خداوند کی گواہی دوں گا تو خداوند نے آپ مجھے چار ماہ بعد بالکل ٹھیک تھا کیوں میں خریعت ہے سارا عزت ساری جلال خداوند میرے یسو مسیح کے نام کو جاتا ہے ڈاکٹر نے آپ کو جواب دے دیا لیکن پھر اپریشن کس نے کر دیا میرے خداوند حالیلیہ تنہوں ہاتھوں کو ملا کر سوڑا تالیا زندہ خدا کے لئے خداوند آپ کے ساتھ ہو تشریف رکھے گا جی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام سسٹر جی میری گواہی کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے میری بیٹی تھی اور وہ اب نامل تھی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی دو سال کی تھی وہ گردن بھی کھڑی نہیں کر سکتی تھی اور ہم نے اس کو بہت زیادہ ٹریٹمنٹ کروایا لیکن اس کی ڈیتھ ہو گئی بات میں میں نے خداوند سے دعا کی کہ خداوندہ آپ اگر مجھے اولاد دینا تو زندگی اور تندرستی والی دینا اور پھر جب خدا نے مجھے بلیس کیا تو میں سی ایم ایچ میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب سیکس بند کا پریگننسی ہوگی تو آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا اور اگر اس میں بھی آپ کا بچہ اب نامل ہوا تو اپوشن کر دیا جائے گا میں نے خداوند سے رو رو کے دعا کی میرے ہزبین نے بھی کہ خداوندہ مجھے زندگی والی اولاد دینا اور ہم نے لاہور پاسٹر شوکت فضل سے دعا بھی کروای انہوں نے کہا کہ خداوندہ آپ کو تندرستی والا بیٹا دے گا تو خدا نے مجھے بیٹا دیا آپ بتا رہے ہیں کہ جب پہلا بچہ پیدا ہوا تو اس کا ذنی توازن کام نہیں کرتا تھا نہیں ڈاکٹر نے کہا تھا کہ کزن میریج کی وجہ سے آپ کی بیٹی سی پی چائلڈ ہے اور جب دوسری دفعہ بھی آپ پر خدا کا فضل ہوا تو ڈاکٹر نے کیا کہا تھا اس میں اسی ایم ایچ میں ٹریٹمنٹ کروا رہی تھی تو گارنیک آلیجسٹ نے کہا جب سیکس منت ہوں گے تو ہم آپ کا سپیشل ٹیسٹ کریں گے اگر اس میں بھی آپ کا بچہ اب نامل ہوا تو ابوشن کر دیا تھا لیکن دوسر سے کس تند رسطلہ دے دی میرے خدا نہیں کس تے دی میرے خدا نہیں کس تے دی کس تے دی پھر دونوں ہاتھوں کو ملا کرے سوڈ آتالیا زندہ خدا کے لئے جو بڑے بڑے کام کرتا ہے کیونکہ وہ قدرت کا خدا ہے جی بابا جی مانو جی موڑے نہ نقصے ہی پھر اوڈے وڈے بڑے نہ کھلے بہا کے انہیں نہ اٹھا نہیں ہوں دا موڑوں کی تکلیف تھی کس تھی دیر سے دو تین سال ہو گئے نے دو تین سال ہو گئے نے آپ آپ ٹھیک ہے ہاں جی شفاق ہی نہیں دیتی ہالیلویو زود آتالیا زندہ خدا کے لئے خدا ہم نے آپ کے ساتھ ہو آپ کو کعبوں کی معنی نہیں حضور دے تو شیف رکھے گا موسیقی 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 جی سسٹر جی جی سسٹر جی کیونکہ وہ قدرت کا خدا ہے جی بیٹا مسیح خداوند میں آپ سب بہن اور بائیوں کو میری طرف سے اسلام میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میرے بائی کے پاس جاپ نہیں تھی وہ پرائیوٹ جاپ کرتے تھے اور ہم سب بہن اور بائی کی امی کی خواہش تھی کہ وہ سرکاری جاپ کرے وہ روتی تھی کہ جاپ اس طرح کی کچھ ہو کہ وہ صبح و ٹائم جاپ پہ جائیں اور آر ٹائم گھر واپس پہ آئیں ہمارا ایک ہی بائی تھا اور خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے اس کو ایسی ہی جاپ دی جس طرح کی میری امی کی دل کی خواہش تھی کہ وہ صبح و ٹائم جاپ پہ جائیں اور آرات کو وہ گھر آئے اور خداوند نے ایسی ہی جاپ عطا کی ہے خداوند کا شکر ہو دعاوں کے وسیلہ سے کس پہ آپ کی خواہش کو پورا کر دیا خداوند نے اس کو حاللویہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ نو اس تو کہہ رہا چکے گا اور میں تیری سن لگا خداوند آپ کے ساتھ ہو تو شیف رکھے گا اسلام جی میری طرف سے آپ سب کو اسلام میری گواہی یہ ہے کہ میرے تین بیٹے تھے اور اس کے بعد میجے خدا نے بلیس نہیں نہ کیا اور اس کے بعد میں نے اس کی پرچی لکھے نبیہ جی آئیزیگ ٹی وی کے سامنے تو اپنی مامی کے ہاتھ بھیجی اور پھر خدا نے مجھے تین بیٹوں کے بعد یہ بیٹی دیا اور اس کے بعد ایک اور بیٹا دیا اور خداوند کا شکر ہے تین بیٹے تھے آپ کہہ رہی تھی اور اس کے بعد کوئی بچے کی امید نہیں تھی صرف درخواست نہیں کہ کئی یہاں پر بھیج دی تو پھر اولاد کس سے دے دی یسو نے بیٹی کس سے دے دی یسو نے ہاللویہ سوٹ آتالیا زندہ خدا کے لیے جنہ امیدی میں سے بھی امید کو پیدا کر دیتا ہے کیونکہ وہی زندہ خدا ہے جی بہن جی میری طرف سے ساپ بہن بہنوں کو اسلام میری میری امید کی گواہی ہی ہے تو وہ اس کی نا ٹانگ بہت درد ہوتی تھی لیکن کہیں سے بھی رام نہیں آرہا تھا تو میں نے لاہور جانا تھا وہ اس کے لیے لیکن میں بھری خاندان سے ہمیں سے لاہور نہیں جائے گیا آپ ادھر ہمارے شہر میں پاس درد نور فضل آیا ہے ہمیں بہت خوشی ہے اور آج میں ہمیں امید کی اخواہی دینے کے لیے آئی ہوں آپ بتا رہی تھی کہ آپ کی والدہ کی طبیعت ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے لیکن میری امید ٹی وی کے آگے بیٹھ کر بہت دعا کرتی تھی لیکن خدا نے اسے ارام دیا بہت سادہ آپ کی والدہ آئیسی ٹی وی دیکھتی ہے اور خدا پر ایمان رکھتی ہے ہمیں جانا ہے تو شفاہ کس دے دی دی بہت خوش ہے بہت خوش ہے وہ خوش ہے میری امی کو خدا یسو نے آرام دیا خدا آمدہ آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو برکے دیں گھر بیشور اور آپ کی والدہ کو خدا اور زیادہ قوت اطاع کریں جی وہ جا پہلے دوسری کو آئیے میرے بچے کی یہ میرا بچی جا ہے اور اس کی نا گلٹگا ہو گئی تھی میں نے کسی سے دام نہیں کروایا لوگ کہتے تھے دام کروا لیکن میں نے تیل پانی استعمال کیا اور اسے خدا یسو نے اور اسے شفاہ دیا آپ بتا رہی تھی کہ یہ چھوٹے بچے کے کہاں پر گلٹیاں تھی یہاں پر سامنے ہیں کہاں پر آپ کیمرے کو تھوڑا سا کلوز کیجئے گا یہاں پر اور اس سائیڈ پر بتا رہی ہے کہ گلٹیاں تھی لیکن جیسے ہی آپ نے امان رکھا ہاں جی خدا ویسوم سی نے ہاں سے شفاہ دی کس نے گلٹیوں کو دور کر دیا میرا زندہ اللہ ہالیلویٰ سوڈ آتایا سندہ خدا کے لئے موسیقی 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 سندہ خدا کے لئے خدا آپ کے ساتھ ہو خدا آپ کو بھر کر دے تشریف رکھے گا اور آج کی رات بھی ایمان رکھے تو خدا قصص سے کام کرے گا جیسیس جی میرے طرح سے آپ سب کو اسلام میرے گواہ یہ ہے کہ جب یہ میرے بٹی جب پیدا ہوا تھا اس کی لیپ سائیڈ کی ہڈی ٹوٹ کے تھی ٹانگ کی میری پاپی فون پہ دعا کرتی تھی بہت سے پاسٹو کے اور جب پاپ پچھلی بار گانتے آئے تھے ہم نے تاب بھی پاسٹو شوکت سے بھی اور پاسٹو جان سے بھی پریہ کروائی تھی ابھی خدا کا شکہ رہے کہ ہڈیو مکتی ہے بچہ جبی پیدا ہوا تو کون سی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹی تھی یہ والی ہڈی جو تھی وہ ٹوٹ چکی تھی لیکن جیسے ہی دعا کروائی تو خدا نے تھی کر دی کس نے ٹوٹی ہڈی کو جوڑ دیا خدا نے کس نے کیا تو پھر دونوں ہاتھوں کو جھائے میرے اپنے دونوں ہاتھوں کو اب دونوں ہاتھوں کو ملا کریں سوڑ دھاتا لیا سندہ خدا کے لیے خدا آپ کے ساتھ و تشیفے کیے گا جی ماں جی سلانگی میں کنانشی تو آئی ہے ایک کپ کھا ہوگئے میری بہت طویعت خراب چالوڑ جی میری گواہ دے لائی تھا ایک کنانشی آئی تھا پھر میں پھر میں گواہی نہیں دے سکی اور گواہی دے لائے میلوہ شوگر نہیں تھی اس طرح تشیف رکھی گا کیونکہ آج خدا جو ہے وہ آپ کو اکی بین شیئر سے اٹھانا کریں گا یہاں پر آئے ہیں پر فیسیبل پر گواہی دینے کے لیے اور آپ بتا رہے ہیں کہ آپ چلنے ہی سکتی تھی پہلے کتنے عرصے سے دو ساتھ سے دو ساتھ سے پیان سے سنے گا پیاری بہن کراچھی سے ناروال شہر میں آئی ہے چلنے ہی سکتی تھی دو ساتھ سے کس نے آپ کو چلنے کے قابل بنایا آپ کہہ رہی تھی آپ کے ہاتھ بھی کاف نہیں کرتے بازو دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور اوپر کیجئے لگائیے اپنے دونوں بازو کو گمائیے اور سور سے ہالیلویہ دونوں ہاتھوں کو ملا کریں سور دارتالیاں زندہ خدا کے لئے جب فرماتا ہے کہ نو سکے نہ چکے گا اور میں تیری سننگا خدا آمدہ آپ کے ساتھ ہوگا تو شیفے کیے گا سب کو سلام میری گواہی یہ ہے کہ میرے بھائی کے پاس علاد نہیں تھی تیرہ سال ہو گئے تھی شادی کو تو خداوان کے شکف جلال سے میری بابی میت سے ہے تیرہ سال بھائی کے شادی کو ہو گئے جی علاد نہیں تھی پنجر زمین تھی بلکل لیکن جیسے ہی دعا کروائی خداوان یسو نے اللہ جیسی نعمت دی حاللویہ دونوں ہاتھوں کو ملا کریں سوڑا تالیا زندہ خدا کے لئے جیو رہے جیو آپ کے بھائی کے پاس تو بھائی تھی میں جیت اللہ ہر گیا ساتھ نیتن کے گیا ساتھ پتہ میں آپ کے دولر کہا گیا ہمیں میرے بچانوں جاؤں ملے میرے بچانوں آرمی دی جو میں کے دعا میں میں آپ کے دارے پر ایسی پر کریں آپ یہاں پیس سنٹر میں گئے تھے اور کہہ کر آئے تھے بچوں کو جاب مل جائے کس نے آرمی کی جاب دے دی آلویہ سوڑا تالیا زندہ خدا کے لئے جو ہماری سوچ سے بھی پھر کر کام کرتا ہے ہماری پھر کریں ایک ہماری پھر کریں مperformش تالیا زندہ خدیس پھر کریں ہماری پھر کریں تالیا کھنا ہماری پھر کریں کہ پانچ سال سے میرا پاؤں ٹھیک کر دیا ہے پانچ سال سے آپ بتا رہی ہے کہ آپ کا پاؤں ٹھیک نہیں ہوتا تھا جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تھی وہ یہی کہتا تھا کہ اپریٹ ہوگا میں نے کہا نہیں میرا زندہ خدا میرا اپریٹ کرے گا تو پھر کس نے اپریشن کر دیا میرا زندہ خدا نے کس نے کیا زندہ خدا کے لئے بزا دیجئے جو آج بھی بڑے بڑے اپریشن کرنے والا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہے جی بیٹا میری طرف سے سسٹر جی صاحب کو اسلام میرا نام انیتہ ہے اور میری ایک سال سے گواہی رکی ہوئی تھی مجھے ٹائف ایٹ بخار پچھلے سال بہت زیادہ ہوا اس کے ساتھ مجھے سٹمک کی بھی پرابلم ہو گئی اور میں نے بہت زیادہ میڈیسن لی پر اس سے مجھے کوئی بھی شفاہ نہیں ملی اس کے بعد میں نے پانچ بودھ لگا تار گئی اور پاسٹر انور فضل اور پاسٹر شوکت فضل سے میں نے پریئر کروائی تو خدا نے مجھے شفاہ دے دی کس سے مکمل طور پر آپ کو شفاہ دے دی میرے خدا یسو مسیح نے اب آپ بالکل ٹھیک ہے جی میں بالکل ٹھیک ہے حالیلویہ سوڑا ٹالیا بچا دیجئے گا قادرے متے خدا کے لئے خرامدہ آپ کے ساتھ ہو گا تو شف رکھے گا جی سسٹر جی میری گواہی یہ ہے کہ میرے چار بیٹے تھے میرے پاس بیٹی نہیں تھی تو میں نے ایزک ٹی وی کے سامنے پرچی رکھی اور روز خود بھی دعا کرتی تھی تو خدا نے مجھے بیٹی جیسی نعمت دی چار آپ کے بیٹے تھے تو کس سے آپ کو بیٹی دے دی یسو ناصری حالیلویہ زوردہ ٹالیا محیبان خدا کے لئے دوسری میری گواہی یہ ہے کہ میرا بیٹا بہت بمار تھا اس کو جھٹکے لگتے تھے تو اس کی بڑی ماما اس کو ہسپیٹل لے کے گئی ہوئی تھی تو میں گھر میں ایزک ٹی وی لگا کے اس کے لئے دعا کر رہی تھی تو جب وہ واپس آیا تو وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا پریز دا لڑ خدا آمدہ آپ کے پورے گھرانڈے کو کس سے برکہ دے جی ماجی میری بیٹا گواہی گئے میرا بیٹا نہیں سی ٹھیک انہوں چار تیٹھ چار مینے تھا کہ وہ بڑا بماریاں تھے ایسی ایسی بہت دوائنگاں خوالی گانے ایٹرا سون کر آئے بڑا کوش کر رہا ہے وہ بہت ہی بماریاں تھے تو یسو دا شکر ہے میرے یسو نے میرے بیٹے نوں چھپا دی تھی کتنے عرش سے تو ماجی تا دم ہنڈا بمار سی وہ کمارہ ہنڈا ہی بمار سی تو ہنٹا بیٹی یلا بن گیا آج شکری یسو تو مائیاں کھا کھا کے بھی تھک گئے تو جیسے بھی مسیح پر امال لائے خدا نے بھی چھپا دے دیتے حالیلویہ سوٹ آتالیا زندہ خدا کے لئے بجائے گا موسیقا جی ماجی کہاں سے آیا میں جوہ ٹون سے کیا نام ہے آپ کا شناز کیا گواہی آپ کی یہ میرا پوتا ہویا نا پہلے ستو بڑا سی وہ پوتا ہو گیا سات میرے سے ماما کو تہو دیت ہو گئی دوبارہ سارے لوگا نے کیا کہنوں کسی نے کیا کہنوں کے حصے آنے کے پاس لے گئے جو اٹھرائے تو دوایا کرن دے دام دنوں تو ٹھیک ہوئے میں کہنی میرا زندہ خدا ہے میں دوا کراماں گی تو بیلکل ٹھیک ہو جگئے خدا مندہ شکر ہے کہ میں دوا ماتے آن دی رہے تھے بودھ میٹنگ تھے تو خدا نے چاند ساتھ بیٹا دیا ہے ماما جی آپ بتا رہی کہ آپ کے بہو کے پہلے اولاد ہوئی لیکن اس کی دیت ہو گئی اس کے بعد آپ بتا رہی کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو میس گائیڈ کیا کہ آپ کہیں اسے لے کے جائیں کسی سے آنے کے پاس لیکن آپ کا ایمان زندہ خدا پر تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو آپ نے بڑے ایمان سے جب زندہ خدا کے سامنے جھک کے اس کے لئے اولاد کو مانگا تو کس نے آپ کے دل کی خواہش کو پورا کر دیا آپ کی کوئی دوسری گواہی دوسری گواہی ہے کہ میرے بیٹا ہے اس تو چھوٹا سی تھی وہ انہی شادی سی پیاسے آنے بڑا مسئلہ سی پھر اسی ایدھا نکاوی ایدھر ہی ہویا سی تے انہا نے کہا کہ تسی جا کے گواہی دینے دعا کروائی کہ بہت پریشانی سی خدا دا شکر ہے کہ بہت اچھی شادی ہو گئی انہا نے کہا کہ آن کے گواہی دینے تھے شکر ہے خدا دا میں گواہی دینے آئی ماں جی آپ بتا رہی کہ آپ کے بیٹے کی شادی تھی لیکن آپ کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا آپ بتا رہی آپ اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی لیکن جب آپ نے دعا کروائی تو کس نے ساری شادی کو اچھے طریقے سے کر دیا خدا دا آپ کے ساتھ ہو گوڈ بلیس یو جی سسٹر جی کہاں سے آئی آنے کیا نام ہے آپ کا سونیا کیا گواہی آپ کی میری گواہی کچھ اس طرح ہے کہ میں خدمت میں کام کرتی تھی تو میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ میں شادی کروا ہوں تو خداون کی مرضی یہ ہی تھی کہ میں کسی اس اچھے بندن میں جڑوں تو جب گھر والوں نے رشتہ ڈونڈنا شروع کیا تو بہت سی مشکلات آئیں اب لیس نے بہت سے اپنے کام چلائے اپنے پلان جو ہے ہماری زندگی میں دکھائے لیکن خدا ہمارا زندہ خدا ہے تین سے چار سال لگ گئے ایک دن نور فضل صاحب وینس ڈی میٹنگ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا سپیشلی میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں گا جن کی شادی میں رکاوٹ ہے تو میں اسے رو رو کر دعا کر رہی تھی خدا کے خادم بھی کر رہے تو میں نے جب آنکھیں باندھ کی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر کے باہر مجھے چہرہ تو نظر نہیں آیا لیکن وائٹ پشاک نظر آئی مجھے فیل ہوا کہ یہ خداوندی عصوم سی ہیں تو میں نے رو رو کر دعا کی اور میں نے ان سے کہا کہ مجھے آج آنس دے کر جائیں اگر آپ کا پلان یہی ہے کہ میں اس بندن میں بند ہوں تو مجھے آج جواب چاہیے تو وہ جا رہے تھے شاید وہ مجھ سے نراز تھے لیکن میں نے ان کا پلہ نہیں چھوڑا انہوں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھ مجھے تسلی دی اور ایک ماہ بعد خداوند نے مجھے بہت خوبصورت اور بہت اچھے جیون ساتھی کے ساتھ جوڑ دیا اور خاندان بھی بہت اچھا دیا پریز ہاللیلویہ سسٹر جی آپ بطاری کافی عرصہ تھے آپ کے شادی میں بہت زیادہ رکاوٹ تھی آپ بطاری جب آپ پریر سینٹر میں آئیں آپ نے بڑے ایمان سے خدا کے سامنے اپنی اس درخواست کو رکھا تو خداوند نے رویا میں آکے آپ کو تسلی دی اور بہت اچھا جیون ساتھی بھی دیا ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند جب بھی ہم خدا کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ہماری دعاوں کا جواب دیتا ہے خداوند آپ کے ساتھ جی بھائی کہاں سے آیا ہم چون شہر سے آیا کیا نام ہے آپ کا مشوق مسیح کیا گواہی آپ کی میری گواہی ہے ہمارے پاس پہلے دو بیٹیاں تھی اور ہم ایزک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تھے تو ہمیں خدا نے بیٹا دیا بھائی آپ بتا رہے آپ کی دو بیٹیاں تھی آپ کے دل کی بڑی خواہش تھی کہ خداوند اب آپ کو بیٹا آتا کرے تو آپ نے بڑے ایمان سے جب آئیزک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے دعا کی تو کس نے آپ کے دل کی خواہش کا پورا کر دیا خداوند یسو مسیح آپ کی کوئی دوسری گواہی یہ بیٹی نے میری ناک میں بٹن چھٹ کا ڈال لیا تھا تو ہم بہت پریشانت تھے ڈاکٹروں کے پاس گیا تو کوئی کہتا تھا پریشن ہوگا کوئی کہتا تھا کچھ ہوگا ہم ایدر آئے جانور فضل کے سامنے شوکت فضل کے دعا کروائی تو یہ بٹن نکال دیا ڈاکٹروں کے دعا کروائی بھائی آپ بتارے کہ آپ کی بیٹی نے شرٹ کا بٹن اپنی نوز میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ڈاکٹرز کہہ رہے تھے اس کا پریٹ کرنا پڑے گا ہمیں آپ بڑے ایمان سے پریٹ سینٹر میں آئے آپ نے پاسٹر شوکت فضل سے جب دعا کروائی کس نے پریٹ کے بغیر اس بٹن کو باہر نکال دیا خداون یاسم سینے اب یہ بلکل ٹھیک ہے ہاں جی ٹھیک ہے آئیزک ٹی وی کی طرف سے ہم آپ کو بیٹے کی بھی مبارک بات دیتے ہیں اور خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے آپ کے زندگی میں جلالی کام کیا خداوند آپ کے ساتھ ہو جی ماں جی کہاں سے آئی ہے کیا نام ہے آپ کا کیا گواہی آپ کی آپ کی گواہی ہے بہ بھی میں ایسا چینند ہے میں دعا کر رہا ہے اس میں میدے درد سے تیہا بیٹا ہوں نالا تھی پوترہ تو دو پوتریاں دیتا ہے ماں جی کتنے عرصہ سے آپ کے میدے میں درد تھی وہ ہو گیا ایک سال سے آپ کے میدے میں بہت زیادہ درد تھی تو آپ نے اس کا کوئی علاج کروایا میڈیسن لی آپ بتا رہی ہیں آپ نے اس کا علاج بھی کروایا میڈیسن بھی لی لیکن آپ کو کہیں سے آرام نہیں آ رہا تھا جب آپ پریٹ سینٹر میں ہیں آپ نے دعا کروای تو کس نے آپ کو شفاہ دی یہ صبح آپ نے اور آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے بہو کو خداوند نے بیٹا عطا کیا آپ کے دل کی خواہش تھی کہ خداوند اب آپ کو بیٹا عطا کریں تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس بیٹے کے لیے بھی خداوند آپ کے ساتھ ہو جی سسٹر جی کہاں سے آئی ہے جوڑے پھل سے کیا نام ہے آپ کا عدیلہ کیا گواہی آپ کی میرے بیٹے کی ہے میرے بیٹے کو سانس کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹر کہتے ہیں جتنی تک اس کی زندگی ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتا تو میرا ایمان خداوند پا تھا میں ایزک چینل کے آگے صبح ویلنگ سال پر بیٹھ کر دعا کرواتی رہی تو میرا بیٹا بلکل تھی یہ گیا سسٹر جی آپ بتا رہی ہیں آپ کے بیٹے کو سانس کا مسئلہ تھا ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ساری عمر یہ سانس کا مسئلہ اس کو رہ سکتا ہے لیکن آپ کا ایمان تھا زندہ خدا پر کہ وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ بتا رہی ہیں آپ ویننگ سال کے سامنے بیٹھ کر دعا کرواتی نہیں بڑے ایمان سے تو کس نے آپ کی زندگی میں یہ معجزہ کر دیا خداوند یسوم سینے کس نے اس کو شفاہ دی خداوند آپ کے ساتھ ہو جی سسٹر جی آپ کی کوئی دوسری اگوا ہے میری امی گردہ میں پتھری تھی جب پتھری جو نکل گئی تھے دعا کروائی میرا امان تھا خدا پر دوا کر آکر پانی دیا تیل دیا تو پتھری ختم ہوگی کتنے عرصہ سے ان کے گردے میں پتھری تھی تین چار سال سے تین چار سال سے ان کے گردے میں پتھری تھی ڈاکٹرز کیا کہتے تھے وہ کہتے تو پریشن کریں گے ہم تو میرا امان تھا میرا خدا من یسوم پریشن کرے گا آپ بتا رہی ڈاکٹرز نے پریشن کا بتایا تھا لیکن آپ کا امان تھا کہ آپ جب دعا ان کے لئے کروائیں گے تو زندہ خدا ویسے ہی پتھری کو رموو کر دے گا تو کس نے آپ کے امان کے مطابق آپ کے زندگی میں جلالی کام کیا خدا من یسوم سینے اب وہ بالکل ٹھیک ہے ہاں جی خدا مند آپ کے ساتھ ہو جی سسٹر جی کہاں سے آئے ہیں کراچی سے کیا نام ہے آپ کا آسفہ کیا گوہی آپ کی میری شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھے میرے پاس اولاد نہیں تھی میں نے یہاں پہ آئی میں نے پاسٹر انور فضل سے دعا کروائے سسٹر نیدہ نے مجھ پہ دعا کی اور خدا مند نے مجھے بیٹی دیا پریز حالیلویہ سسٹر جی آپ بطاری کے آٹھ سال سے آپ کے پاس اولاد نہیں تھی آپ بڑے ایمان سے جب یہاں پر پریر سینٹر میں آئی آپ بطاری سینئر پاسٹر انور فضل نے آپ کے لئے دعا کی سسٹر نیدہ نے جب آپ کے لئے دعا کی تو کس نے آٹھ سال کے بعد آپ کے اولاد والی بنا دیا خدا مند یسوس نے آپ آپ خوش ہیں جی خدا مند آپ کے ساتھ جی سسٹر جی کہاں سے آئی کراچے سے کیا نام ہے آپ کا فردانہ کیا گواہی آپ کے میرے گواہی یہ ہے کہ پہلے میرے دو بیٹے ہوئے تھے اس کا انتقال ہو گیا پھر دو سال پہلے میں یہاں پہ آئی وہاں پہ میں نے پریہ کروائی اس کے بعد یہ میرا دس سال بعد بیٹے ہوئے سسٹر جی آپ بتا رہی ہیں کہ دو آپ کے بیٹے ہوئے لیکن وہ خدا مند میں سو گئے اس کے بعد دس سال کے بعد تو کس نے دس سال کے بعد پھر سے آپ کی خالی جھولی کو بھر دیا خدا مند آپ خوش ہے میں بہت خوش ہوں خدا مند آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی ہو گوڈ بلس یو جی بھائی کہاں سے آیا پتھے بینڈس ہے کیا نام ہے آپ کا شرافت کیا گواہی آپ کی گواہی میری ایسر ہے کہ میرے مامون اپن چھے دن تو اشنی سیاں دی گردن توڑ بہا رہے گا سی تے اندھی بھائیا تو اندھے دماغ نے بھی اثر ہے گا سی تے ڈاکٹر میں پریشان نہیں ہونا بلکہ جا سارے جی رون لگ پیسی جڑا جی مہدہ ہوں بھی بچان دی مہدنی گی میں مہم ہی ایسرہ کر رہا ہوں ہی خدا میں نے بھی گواہی تک لے کھدا نے اندھر خوش دیتی ہے پنجا چھینگیاں دینا پہ دو خوش آئی ہے تے سارے جی رون لگ پیسی تے شکر خدا بھائی آپ بتا رہے کہ آپ کے مامو کافی دن سے بے ہوش تھے ہسپیٹل میں تھے اور ان کے دماغ پہ بھی کافی زیادہ اثر ہوا تھا ڈاکٹر نے ان کو جواب دے دیا تھا کہ شام تک ہو سکتا ہے ان کی دیتھ ہو جائے لیکن آپ کا ایمان زندہ خدا پر تھا اور آپ نے بڑے ایمان سے دعا کی اور خداون کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں بھی تیرے نام کی گواہی دوں گا تو مجھے یہ موقع دے تو پھر کس نے آپ کی زندگی میں جلالی کام کر دیا یہ سون ہے جی سسٹر جی کہاں سے آیا میں واپٹا ٹون سے کیا نام ہے آپ کا رضیہ بھی بھی کیا گواہی آپ کے میرے بیٹے کی میرے بیٹا تین سال سے گھر نہیں آ رہا تھا تو میں دعا کراتی تھی اور میں یہ کہتی تھی کہ جب بیٹا گھر آئے گا تو انور فضل دی میٹنگ تو جا کے گواہی دوانگی اب میرا بیٹا آ گیا گھر سسٹر جی آپ بتا رہی ہیں کہ تین سال سے آپ کے بیٹا گھر نہیں آ رہا تھا کسی وجہ سے آپ کا فیملی میٹر تھا کوئی اس کے بعد جب آپ نے بڑے ایمان سے یہاں پر آ کر دعا کروائی تو کس نے آپ کی دعا کو قبول کیا یہ سو مسیل ہے اب آپ خوش ہیں آپ کا بیٹا گھر آ چکا ہے جی سسٹر جی آپ کی کوئی دوسری گواہ ہے میرے بیٹے پر کوئی کیس بن گیا تھا تو وہ بھی خدا آنے رہائی کی یہ سو مسیل پریز حالیلویہ آپ بتاریں کہ آپ کے بیٹے پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا تھا کوئی کیس تھا جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان تھیں آپ نے بڑے ایمان سے اس مسیلے کے لیے بھی جب دعا کروائی تو کس نے اس کو رہائی بکشی یہ سو مسیل آپ کے ساتھ ہو آپ کے گھرانے کے ساتھ بھی جی سسٹر جی کہاں سے آئی ہیں ہم لوگ سکھر سے آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام نسیم ہے میرے شوہر کا نام خالد ہے کیا گواہی آپ کی میری زندگی میں بہت بڑی گواہی ہے میرے شوہر کو کینسر تھا تو ہم لوگ ہسپیٹل سکھر سے انہوں نے ریفر کیا لاہور کے لیے تو جب ہم لاہور میں آئے تو پندرہ دن یہ ایڈمیٹ رہے ہیں لاہور میں تو یہاں سے جواب دیا یہ فائنلی رپورٹ ہے کارسی نوما کی اس کے بعد یہ شوکت خانم انہوں نے ریفر کیا اس کی ہے لیکن ہم نے خدا کے خادم عظیم خادم سے دعا کروائی اور ہمارا ایمان تھا کہ خدا ہمیں شفاہ دے گا تو جب ہم دعا کر آکے واپس شوکت خانم ہسپیٹل ریفر کیا تو ان کا جب رپورٹیں دبارہ ادھر ہوئیں تو اس میں لکھا ہے کہ نو ڈیفینیٹ خدا نے کینسر سے ان کو شفاہ دیا اور ہم سکھر سے ادھر گواہی دینے کے لیے سپیچلی آئے ہیں آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے ہسپیٹل کو کینسر تھا آپ بتا رہی ہیں پندرہ دن آپ ہسپیٹل میں رہیں بھائی ایڈمیٹ بھی رہا لیکن آپ بڑی ایمان سے جب پریٹ سینٹر میں آپ بتا رہی ہیں خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹرنور فضل نے جب ان کے لیے دعا کروائی تو جب آپ واپس گئیں ان کی رپورٹ ہوئیں تو وہ ساری رپورٹس کلیر آ رہیں ہم اس بات کے لیے خداون کا بے حد شکر گزار ہے کس نے آپ کے زندگے میں یہ اتنا بڑا جلالی کام کیا خدا مجید سمسین ہے اب یہ بلکل ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے انہوں نے جو پندرہ دن ایڈمیٹ تھے وہی دعائی کرائی دعا کے بعد انہوں نے کوئی دعا نہیں کھائی کوئی ایک ٹیئر ٹیبلٹ بھی نہیں کھاتے ہیں ان کو شگر سے شفا ہوئی ہے ان کو ہیپٹائٹس سے ہوئی ہے اور ان کو خارش بھی تھی اور کینسر بھی تھا ساری بیماریوں سے ان کو شفا ہوئی ہے آپ بتا رہی بہت زیادہ بھائی کو بیماریاں تھی جیسے ہی دعا کروائی تو خداون نے ہر بیماری سے ان کو رہائی بخش دی بے شک ہمارا زندہ خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے جب ہم اس کے سامنے سب کچھ رکھ دیتے ہیں تو خداون آپ کے ساتھ ہو جی سیسٹر جی کہاں سے آئی ہیں میں صدر کینٹ چترالین سے آئی ہوں کیا نام ہے آپ کا انیلا کیا گواہی آپ کی میری گواہی یہ ہے کہ مجھے ڈیوٹی سے بھی نکالا جا رہا تھا اور مجھے گھر سے بھی پریشان کیا جا رہا تھا گھر بھی خالی کرو اور دو دنوں کے اندر کرو اور میں خداون کا شکر کرتی ہوں میں دعا میں بیٹھی اور خدا میں دونوں دنوں میں میرا کام کر دیا سیسٹر جی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشان تھی اس بات سے کہ آپ رینٹڈ گھر پہ رہتی ہیں وہ آپ کو گھر سے نکال رہے تھے اور آپ بتا رہی ہیں جہاں آپ جوب کر رہے تھے وہاں سے بھی آپ کو وہ کہا جا رہا تھا کہ اب آپ یہاں پر جوب نہیں کر سکتی اس بات سے آپ بہت زیادہ پریشان تھی آپ بڑی امان سے جب دعا میں جھکی اور خدا کو اپنی ساری پریشانی کو آپ نے بتایا تو کس نے آپ کے سارے مسئلوں کو حل کر دیا میری یہ سمسین ہے خداوند آپ کے ساتھ ہو جی ماں جی کہاں سے تشریف لائیں آپ جوٹن سمسن کیا گواہی آپ کی زندگی کی میرے گواہی بچے میرے دو ترہ ایک پوترہ سی سیکلتے جا رہے ساں تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا سی مان جی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے دو بچے جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور ڈاکٹرز کے پاس جب آپ لے کے گئے ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے پھر آپ نے کیا کیا دعا کر آئی آپ ایمان کے ساتھ یہاں پی آئی آپ نے خود بھی ان دونوں کے لیے جب دعا کی تو کس نے ان کی زندگی میں موجزہ کر دیا خود آنے کا کس نے ان کو شفا اور صحتیابیت آگی کس نے ان کو نئی زندگی میں داخل کر دیا ہمیشہ آپ کے گھرانے کے اوپر اپنے فضل والے ہاتھ کو قائم رکھیں یہ سمسی آپ کے ساتھ جی کہاں سے تشریف لائے کیا گواہی آپ کی زندگی کی میرے ہسپنڈوں بھار دبائی میں گئے تھے لیکن ان کے ویزے میں بہت سی رکارٹیں دیں تو ہم ایکزر ٹی وی کے آگے بیٹھ کر دعا کرتے رہے تو پاسبورٹ بھی ہم نے نیچے رکھا تھا تو خدا نے دو سال بعد ویزہ مہیا کیا ہے لیکن وہ چلے گے باہر تو ان کی میڈیکل میں بہت سی رکارٹیں آ رہی تھی لیکن میں نے رو رو کے پھر دعا کی کہ یہ صبح میں ترے نام کی گواہی دوں گی تو جو ان کا میڈیکل ہے وہ بھی کلیر آ جائیں سارہ عزت اور جلال اپنے خدا یہ سمسی کے نام پریز دالوٹ آپ بتا رہیے کہ آپ کی حزبنڈ کے دل کی مراد تھی کہ وہ آوٹ آف کنٹری میں جائیں لیکن بہت سی پرابلمز آ رہی تھی ان کا ویزہ نہیں آ رہا تھا آپ نے جب ایمان کے صوت دعا کی تو کس نے آپ کی حزبنڈ کو ویزہ اطا کر دیا مری یہ سنے اور جب آپ نے ان کا میڈیکل کروایا میڈیکل میں بھی بہت سی پرابلمز تھی اور پھر سے آپ نے دعا کی اور خدا کے خادموں سے بھی دعا کروای تو کس نے سب کچھ نورمل کر دیا میری یہ سنے کس نے آپ کے حزبنڈ کے دل کی مراد کو پورا کر دیا یہ سنے اسی طرح سے آپ کے دل کی مراد کو پورا کریں جی ماں جی کہاں سے تشریف لائیں آپ شاور سے آئے ہیں کیا گواہی آپ کی زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے میرے شور میرا سار چالیس آر تو چرس پیندہ سی شادی سے پہلے ایزک ٹیوی نے انہوں نے بدلا آجتا ہے پریز دالوٹ ماجی آپ بٹا رہی ہیں کہ آپ کی حضبن چالیس سال سے نشہ کر رہے تھے ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی پر شادی سے پہلے ہی وہ نشہ کر رہے تھے پر پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ شادی کی ہم یہ سمسی کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے گھر میں آئیزک ٹیوی لگا ہوا انہوں نے جب ایمان کے ساتھ آئیزک ٹیوی دیکھا آپ نے جب ان کے لیے دعا کی اور یقیناً جب ایک راست باز بیوی اپنے حضبن کے لیے دعا کرتی ہے تو اس کا شوہر بچ جاتا ہے آپ نے جب دعا کی اور آپ کے حضبن نے آئیزک ٹیوی دیکھا تو آئیزک ٹیوی کے وسیلہ سے کس نے آپ کی حضبن کی زندگی کو بدل دیا زندہ خدا نے خدا ہم یہ سمسی کی شکر گزاری کرتے ہیں یہ سمسی اسی طرح سے آئیزک ٹیوی کے وسیلہ سے آپ کے گھرانوں میں جلالی کام کریں آپ کی کوئی اور گواہی جی مجھے نا چھ سات سال سے دمہ تھا تو بس جب دعا ہوتی ہے تھے فضل انور کہنے نے نا کہ اپنے مطلب بیماری پہ ہاتھ رکھو میں بس در گلے پہ رکھا آپ بتا رہی ہے کہ چھ سات سال سے آپ کو دمہ کی بیماری تھی آپ نے اپنا علاج کروایا جی بڑا پر آرام نہیں ملا بہت زیادہ علاج کرایا آپ نے بہت علاج کروایا لیکن آپ کو آرام نہیں ملا آپ نے پھر کیا کیا ایمان کے ساتھ آئیزک ٹی وی کے سامنے بیٹھ گئیں اور جب دعا کی تو کس نے آپ کو شفاہ اتا کی کس نے آپ کے گھرانے میں موجزات کر دی ہے کس نے آپ کے گھرانے میں اسی طرح سے موجزات کو قائم رکھیں گاڈ بلس جی کہاں سے ترشیف لائیں آپ میں وولٹن سے آئی ہوں کیا گواہی آپ کے زندگی کی میری پوپو کی شادی کی گواہی ہے میری پوپو کی شادیوں نہیں تھی تو بہت سی لڑائی جگڑے تھے بہت سی کارٹیں آنی تھی چاچو نہیں مان رہے تھے یہاں پہ بھائی اور ماما آئے تھے آٹھ دن شادی میں رہ گئے تھے کوئی پیسہ کوئی کچھ نہیں تھا اور خدا کے وسیلہ سے یہاں سے ماما نے دعا کروائی اور انہوں نے بولا آپ گھر جائیں آپ کے سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن خدا کے فضل سے شادی بہت اچھی ہوگی ہے اب بتا رہی ہے کہ آپ کی پوپو کی شادی تھی بہت سے کرائیسز ہا رہے تھے پر آپ کا ایمان یہ سمسی پر تھا جب شادی میں آٹھ دن رہ گئے آپ آپ کی ماما اور آپ کے بھائی جب ایمان کے ساتھ یہاں پہ آئے خدا کے خادموں سے جب دعا کروائی تو کس نے ساری پرابلمز کو سولف کر دیا خدا ان یہ سمسی نے کس نے آپ کی پوپو کی شادی کو بلیس کر دیا خدا ان یہ سمسی نے یہ سمسی ہمیشہ آپ کے گھرانے میں آپ کی زندگی میں اسی طرح سے جلالی کام کریں جی کہاں سے تشریف لائے ہیں سیالکور سے کیا گواہی آپ کی زندگی کی دو بیٹے ہیں تھی دو بیٹے ہیں کے بعد یہ مجھے بیٹا دیا خدا نے میں دعا کروائی آپ آدھا رہی ہیں کہ پہلے آپ کی دو بیٹیاں ہیں آپ کے دل کی مراد تھی کہ یہ سمسی آپ کو ایک بسورت سا بیٹا بھی عطا کریں آپ جب ایمان کے ساتھ یہاں پہ آتی رہی اور خدا کے خادموں سے جب دعا کروائی تو کس نے آپ کو یہ بسورت سا بیٹا عطا کر دیا خدا من جس سمسی نے یہ سمسی آپ کے بیٹے کو مر کی درازی عطا کریں یہ سمسی ہمیشہ آپ کی زندگی میں آپ کے گھرانے میں اسی طرح سے جلالی کام کریں جی کہاں سے تشریف لائے ہیں سیالکور سے کیا گواہی آپ کی زندگی کی میرے بیٹی کی گواہی ہے اس کے نصار پہ بھی گلٹیاں تھی گلے کے گلے کے بھی اور کان کے پیچھے بھی بوزار اس نے نا ہودی ایمان کے ساتھ والا تیل اس نے جب ایمان کے ساتھ بلیس کیا وہ آئل لگایا تو کس نے اس کو شفاہ عطا کی آپ کی بیٹی کی زندگی میں ایمان کے وسیلہ سے موجزہ کر دیا یہ سمسی ہمیشہ آپ کی بیٹی کے ایمان کو اسی طرح سے قائم رکھیں گار بیس یو جی کہاں سے تشریف لائے ہیں سیالکور سے کیا گواہی آپ کی زندگی کی میرے گلے میں ٹانسلز تھے جس کی وجہ سے کھانا بھی نہیں تھا کھایا جاتا پھر میں نے ایزی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پیئے کی اور خدا نے مجھے شفاہ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کے گلے میں ٹانسلز تھے آپ سے کھانا بھی نہیں کھایا جاتا تھا آپ نے کیا میڈیسن لی میڈیسن بھی یوں اس کی پھر ساتھ میں نے پیئے بھی کروائی ایزی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر خدا نے مجھے شفاہ دی پریز دا لورڈ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ آئیزی ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے ایمان کے ساتھ دعا کرتی تھی اپنے لیے تو کس نے آپ پوگلے کی بیماری سے شفاہ اتا کر دی خدا میں یہ سمسی نے کس نے آپ کی زندگی میں گواہی کو قائم کیا خدا میں یہ سمسی نے یہ سمسی ہمیشہ آپ کی زندگیوں میں اسی طرح سے گواہی کو قائم رکھے جی ماں جی کہاں سے تشریف لائیں آپ مسیح میں سب کو اسلام میں لہور سے ہی آئی ہوں کیا گواہی آپ کی زندگی کی میری زندگی کی یہ گواہی ہے کہ میں پچھلے مہینے بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی شگر کا اٹیک ہوا تھا تو وہ میری نظر بہت ویک ہو گئی تھی نظر بھی نہیں آ رہا تھا تو میں نے ٹی وی آئیزک ٹی وی پہ دعا کروا ہی ہے تو خدا میں نے مجھے شفاہ دی آپ بتا رہی ہیں کہ پچھلے مہینے آپ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی یہاں تک کہ آپ کو نظر بھی نہیں آتا تھا آپ کا ایمان زندہ خدا میں یہ سمسی پر تھا آپ نے جب ایمان کے ساتھ آئیزک ٹی وی دیکھا بلیسنگ کو رسیب کیا تو کس نے آپ کو شفاہ اتا کی میرے زندہ خدا میں یہ سمسی آئیزک ٹی وی کے وسیلہ سے اسی طرح سے آپ کی زنگی میں اور زیادہ برکات کو لکھ ہیں آپ کے کوئی دوسری گواہی جی ہاں میری بہو تھی تو میرا پوتا ہونے والا تھا تو ٹیسٹ کروائے ڈاکٹر نے اسے کالا جرکان بتایا تھا تو ہم نے آئیزک ٹی وی سے دعا کروائی تو خدا میں اسے شفاہ دے پریزدہ لوٹ مانچی آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کی بہو کو بھی کالا ہی ارکان تھا پر آپ نے ان کا علاج نہیں کروایا آپ نے یہ سمسی کے آگے جب فریاد کو رکھا ان سے دعا کی تو کس نے ان کو شفاہ اتا کر دی میرے زندہ خدا نے کس نے آپ کے گھرانے میں جلالی کام کر دی ہے زندہ خدا ہونے یہ سمسی آپ کے گھرانے میں اسی طرح سے جلالی کام کرے خدا کا فضل اور اتمنان آپ کے ساتھ ہو گوڑ پیسی ہو جی ماں جی کہاں سے تشریف لائیں آپ کارڈے سے کیا گواہی آپ کی زندگی کی پیٹا سال تو بیمار سی اور ہم تو ذہنی تو واضل خدا آپ سی تو شکریت سے دعا کر آئی تے ہم بلکل ٹھیک ہے پریز دا لورڈ ماجی آپ بتا رہی ہیں کہ ایک سال سے آپ کا بیٹا بہت زیادہ بیمار تھا اس کا ذہنی تو واضل درست نہیں تھا آپ ایمان کے ساتھ یہاں پہ آتی رہی اپنے بیٹے کے لیے جب دعا کرتی رہی تو کس نے آپ کی دعاوں کو سن لیا خدا نے کس نے آپ کی دعاوں کا جواب دے دیا یہ سمسی ہمیشہ آپ کے بیٹے کی زندگی میں اور آپ کے گھرانے میں اسی طرح سے جلالی کام کریں گوڈ بلیس یو جی کہاں سے تشریف لائیں آپ کیا گواہی آپ کی زندگی کی میرا بیٹا ہونے والا تو تو ڈاکٹر کہتے تھے کہ نہیں رہے گا تو ہم دعا کروا تیرے تو آپ کے سامنے زندگی ہے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا جب پیدا ہونے والا تھا ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ بیٹا بچ نہیں سکتا پر آپ کا ایمان یہ سمسی پر تھا آپ نے جب یہ سمسی کی آگے دعا کی اپنی فریاد کو رکھا تو کس نے آپ کے بیٹے کو زندگی عطا کر دی کس نے آپ کے بیٹے کو اور آپ کو سلامت رکھا یہ سمسی ہمیشہ آپ کے اوپر اور آپ کے بیٹی کے اوپر اپنے فضل والے ہاتھ کو رکھیں گوڈ بلیس یو آپ کی کوئی دوسری گواہی میری دوسری گواہی یہ ہے کہ میرے بھائی نے شوب بنانی تھی تو بہت مسئلے ہو رہے تھے ہم نے دعا کروائی تو اب ٹھیک ہے آپ بتا رہی ہے کہ آپ کا بھائی اپنی شوب بنانا چاہ رہا تھا لیکن بہت سی مشکلات کرائسز آ رہے تھے آپ نے جب اپنے بھائی کے لیے بھی ایمان کے ساتھ دعا کروائی تو کس نے ساری مشکلات کو حل کر دیا کس نے آپ کے گھرانے میں چلالی کام کر دیا گوڈ بلیس یو خداوند آپ کے ساتھ ہو پریز حالیلویہ آپ نے یہ گواہیاں سنیا خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے کلام کی وجہ سے بھی آپ کو برکت ملتی ہے روزانہ آپ ویننگ سول دیکھتے ہیں بہت شوق سے دیکھتے ہیں یہ آپ کا فیورٹ شو ہے جس پہ آپ کہتے ہیں کہ خدا کی خادمہ سے کلام جب سنتے ہیں تو برکت پا رہے ہوتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر انور جب کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو برکت پا رہے ہوتے ہیں یقینا یہ برکت یسو مسیح کی طرف سے ہے اگر آپ بھی یہ برکتوں کو لینا چاہتے ہیں تو میرے یسو کو پہل لیں میرے یسو سے باتیں کریں اور میرے یسو کو دوست بنائیں میرے یسو کو کہیں کہ تو ہی اببہ ہے اس سے مانگیں وہ دینے کی قدرت سکتا ہے انسان کے ہاتھوں کو نہ دیکھیں بلکہ یسو مسیح کو جب آپ لے لیتے ہیں اپنے گھر پہ اتارتے ہیں ویلکم کہتے ہیں ہر روز تو آپ کی زندگی میں روزانہ موجزات ہوتے ہیں اگر آپ موجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو دعا کرنا شروع کریں نہ مایوس نہ ہوں اپنی زندگی میں مایوسی کو لے کے نہ آئیں بلکہ خداوند کو کہیں کہ خداوند تو ہی کرنے کی قدرت رکھتا ہے بہت بہت سالوں سے بچے بیمار ہیں بہت بہت سالوں سے حزبن بیمار ہیں بہت بہت سالوں سے حزبن بیوی کی وجہ سے پریشان ہے تو آپ پریشان نہ ہوں بلکہ خداوند کے زندہ کلام کو پڑھیں جو آپ کے زندگی میں برکت اور ترقی رکھتا ہے اور تینکیو ویری مچ جتنے بھی میں ونس اگن آپ کو کہوں گی جتنے بھی میرے پارٹنر ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ آئیزی ٹی وی چل رہا ہوتا ہے آئیزی ٹی وی کی جو ساری ضرورتیں ہیں آپ کی وجہ سے جو ہے پوری ہوتی ہیں آپ دعا کیا کریں آپ اپنے لیے بھی دعا کیا کریں کہ خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے اجر خداوند دینے کو جو ہے قدرت رکھتا ہے میرے پاس جو خدمت کا توڑا ہے میں کہہ رہی ہوں خداوند میری برکت میں ترقی رکھنے کی قدرت رکھتا ہے سرفرازی رکھنے کی قدرت رکھتا ہے جو میرے پاس توڑا ہے مجھے کرنا چاہیے جو آپ کے پاس توڑا ہے آپ کو کرنا چاہیے تاکہ ہم مل کے جو ہے کنگڈم کے لیے کام کر سکیں اور یہ کنگڈم ہے یسو مسیح کی کنگڈم جہاں پہ بہت سے لوگوں کی بچ رہی ہیں کلام کی وجہ سے تو آئیے ان لوگوں کے لیے ہم دعا کریں جو بہت بیمار ہیں پریشان ہیں ہاسپٹل میں ہیں بہت سے لوگ جو ہے ڈنگی کی وجہ سے پریشان ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے ایسے مریض آتے ہیں جو لا علاج ہو جاتے ہیں ڈاکٹر لا علاج کہہ دیتا ہے میرا زندہ خداوند جس نے لازل کو کہا ہے اے لازل قبر سے باہر آجا آج ہم ان کے لیے بھی دعا کریں گے جن کو ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہم دعا کریں خدا باپ خدا بیٹھے خدا القدس آج میں گھٹوں اور تو بڑے اور تیرا بیٹا عزت و جلال پائے خداوند آج ساری شکر گزاری کرتے کہ آج کے کلام کے لیے آج کی گواہیوں کے لیے پر جتنے لوگ بیمار ہیں اور سیریس ہیں ہارٹ کی بیماری ہے یسو کے نام سے ساری بیماری کو یسو کے نام سے رموو کر بند وال یسو کے نام سے کھل جائیں ابھی اسی وقت مکمل شفاہ دیں جو ڈاکٹر نے آئی خدا خدا لا علاج کہہ دیا ہے کہ آئی خدا خدا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا خداوند تو سب کچھ کرنے کے قدرت رکھتا ہے پاکرو تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ہارٹ کی پرابلم کو یسو کے نام سے آنکھیں نارمل کام کریں آنکھیں نارمل کام کریں موتیا جاتا رہے اے خداوندہ اپریشن اے خدا خدا کینسل کرتے خداوند تیرا ہاتھ بڑھیں کانوں کی بیماری ہے یسو کے نام سے مکمل شفاہ دے ناک میں گدودے ہیں مکمل شفاہ دے مو میں انفیکشن ہے یسو کے نام سے ساری بیماری کو رموو کر ہاتھوں میں پرابلم ہے پیروں میں پرابلم ہے ٹانگوں میں پرابلم ہے مکمل شفاہ دے میرا زندہ خداوند جو جلال سے بھراوا خداوند ہے قدوس باپ ہے رہیم باپ ہے معجزات کرتا ہے آئے خداون تو آؤ اور ان کی زندگی میں جلالی اور معجزات والا کام کر تاکہ آج ہم گھٹے اور تو بڑھے آج ہم چھپے اور تو نظر آئے خداون آج کے کلام سے جو تُو نے کہا ہے کہ چل اور پھر اور گواہی دے کہ میرا زندہ خداون جو مجھے مردہ حالت سے اے خدا خدا نکالتا ہے اور زندگی دیتا ہے آج جو بچے اے خدا خدا اے خدا خدا ڈاکٹر نے لا علاج قرار دے دیا ہے اور تھوڑے دنوں کا ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اے خدا تھوڑے دنوں کی ہے خداون تو اپنا ہاتھ بڑھا اس بچی کے ساتھ بھی ہو اس بیٹی کے ساتھ بھی ہو اور ان کو مکمل شفا دے پھوڑے ہیں کمر میں ہیں اے خدا خدا یسو کے نام سے بیماری کرمو کر شوگر کی وجہ سے پرابلم ہے یسو کے نام سے مکمل شفا دے ہاتھوں میں پرابلم ہے پیروں میں پرابلم ہے ٹانگوں میں پرابلم ہے کمر میں پرابلم ہے سر میں پرابلم ہے مکمل شفا دیں ہیپٹائٹس ہے اے بی سی یسو کے نام سے جاتی رہیں پانی پڑ گیا ہے یسو کے نام سے مکمل شفا دیں مکمل اپنے ہائے خدا خدا اپنا ہاتھ بڑھا اور شفا دیں زندگی دیں کیونکہ میرا خداوند زندگی دینے کے لیے آیا ہے اس نے کہا ہے باپ سے مانگ تو میں خدا خدا زندگی دینے کی قدرت رکھتا ہوں مجھ سے مانگا ہے خدا خدا تو خداوند آج یہ خداوند جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو زندگی دے شفا دے برکت دے اور ابھی اسی وقت کانوں کی بیماری میں یسو کے نام سے کانوں کی بیماری جاتی رہے ٹانگوں کی بیماری یسو کے نام سے جاتی رہے ابھی اسی وقت ہے خدا خدا چھلے ہیں آئے خدا خدا درد ہوتی ہے خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور مکمل شفا دے زکھم ہو چکے ہیں پس بہتی ہے یسو کے نام سے خوش کر کانوں میں درد ہے اے خدا خدا ابھی اسی وقت مکمل شفا دے برین کی پرابلم ہے مکمل شفا دے بدروئے ہیں تنگ کرتی ہیں رات کو سونے نہیں دیتی مکمل شفا دے بچے ہیں نافرمان ہیں نشہ کرتے ہیں مارتے ہیں یسو کے نام سے مکمل شفا دے گصہ کرتے ہیں لڑائی جھگڑے ہیں گھروں میں خداوند گھروں میں ساری پرابلمز کو رموف کر خداوند تو اپنا ہاتھ بڑا بچیاں ہیں اے خدا خدا برائی میں ہیں برے کام کرتی ہیں ماں پریشان ہیں ان سوچوں کو خیالوں کو تبدیل کر دے گھر میں لڑائی جھگڑے کی پرابلم ہے اے خدا خدا ماں باپ کی نہیں بنتی یسو کے نام سے نارتفاقیوں کو ختم کر اے خدا خدا میں اپنے سارے اے خدا خدا جتنے بھی پارٹنرز ہیں خداوند ان کو تیرے ہیڈ نور کرتے تاکہ اے خدا خدا تو اپنا ہاتھ بڑھا کے ان کی زنگی میں جلالی اور برکت والا کام کر ترقی والا کام کر سرفرازی والا کام کر تاکہ آج ہم گھٹے اور تو بڑھیں خداوند تو چھونا اور ان کی ساری پرابلمز کو رموف کر یسو کے نام سے پتھنیاں ہیں پتھنیوں کو رموف کر اے خدا خدا ابھی اسی وقت یوٹرس میں کینسر ہے مو کا کینسر ہے بریس کا کینسر ہے بلڈ کا کینسر ہے یسو کے نام سے مکمل شفا دیں قد چھوٹا رہ گیا بڑھا نہیں ہوتا یسو کے نام سے اس قد کو بڑھا اے خدا خدا ابھی بالوں کی پرابلم ہیں گنجہ ہو رہے ہیں یسو کے نام سے مکمل شفا دیں پاکرو تو اپنا ہاتھ بڑھا کے ساری پرابلمز کو ریلیس کر اور اسی طرح سے اے خدا خدا جو سود کی لعنت میں ہیں سود کی پرابلم کو رموف کر بچے نہیں ہوتے یسو کے نام سے ان کو بچے دیں اور اسی طرح سے اے خدا خدا بہت سے لوگ اے خدا خدا سود میں ہیں سود کی لانت میں ہیں اور پریشان ہیں یسو کے نام سے پھر سے بحال کر دے سکول نہیں جاتے سکول جانا شروع کریں اور خدا مند اسی طرح سے اے خدا خدا جتنے لوگ ہاؤسپٹل میں ہیں خدا مند تیرا ہاتھ بڑے سب کو میں تیرے ہینڈ آور کرتی اس طرح سے میں اے خدا خدا ملک پاکستان کو اے خدا خدا سارے کشمیر کے مسئلے کو بھی وزیر آزم کو بھی پریزیڈنٹ کو بھی آرمی کو بھی جرنلز کو بھی وکلا حضرات کو بھی سب کو میں تیرے ہینڈ آور کرتی تاکہ ملک کے لئے بہتری اور امن کا کام کریں اور اس طرح سے جتنے بھی اے خدا خدا بے روزگار ہیں خدا مند یسو تو اپنا ہاتھ بڑھا اور ان کو برکت دے اور اس طرح سے بہت سے لوگ اے خدا مند نشہ کرتے ہیں نشے کو چھوڑے اور موت کی حالت میں جا رہے ہیں اے خدا خدا موت نظر آ رہی ہے یسو کے نام سے ساری پرابلم کو نموک کر یہ سب کو اے خدا خدا جتنے لوگ سن رہے ہیں خدا مند ان سب کو تیرے لہو میں چھپاتی تیرا ہاتھ بڑھے اور تُو اب ان کے ساتھ ہونا اور گواہیوں کے لئے اے خدا خدا ان کی زندگیوں میں جلالی کام کرنا تاکہ آج ہم گھٹے اور تُو بڑھے اور تیرا بیٹا عزت اور جلال پائیں مسیح کے نام سے آمین پریز حالیلویہ میرا ایمان ہے کہ خدا مند زندہ خدا مند ہے جلالی پیرا خدا مند ہے جو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور آپ سے بھی اپنے ملک کے لئے بھی دعا کیا کریں خدا کے خادم پاسٹر انور کے لئے بھی میرے لئے بھی اور رزانہ ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں تاکہ بہت سا کام جو باقی ہے وہ کریں خدا مند آپ کے ساتھ ہو اور بہت برکت دے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ گاڈ بلیش یو آل موسیقی موسیقی